بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو رسپ دے رہی ہوں مولی کے پراتھے یہ تو ہر گھر میں بنتے ہیں اور ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کن کن چیزوں کا استعمال کرتی ہوں اس کے لئے میں نے مولی لیا ہے اس کو قدو کشکا لیا ہے اور اس کا پانی نچوڑ کے بہت اچھی طرح پھر اس کو رکھا ہے اور جب میں نے اس کو بنانا ہے میں نے نمک پھر اس میں پانی چھوڑ دیتی ہے مولی جوتی ایک ٹیبر سپون پیاز لیا ہے چوب کر کے اگر آپ نے زیادہ لینا ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں نمک مرچیں اپنے پسند کے مطابق کلونجی لیئے ون پنچ ون پنچ ہی اجوائن لیئے اور یہ کدینہ ہے دھنیا میں نے لیا ہے یہ چیز ہے کدو کشکی بھی لے سکتے ہیں یہ میرے پاس سلائس تھا اس کے میں نے چھوٹے ٹکڑے بھی کار لیا ہے اور دو چھوٹے پیڑے لیا ہے اور تیل اوپر لگانے کے لیے آپ نے مارجن لگانا ہے یہ آپ کی مرضی بھی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیسے بنانے ہیں اب میں دو روٹیاں بیل کے رکھ لیا ہے ہر کوئی اپنے طرقے سے بناتا ہے کوئی ایک بیڑا بنا گا اس کے اندر سب بھار لیتا ہے میں اس طرح بناتا ہوں اس لئے میں نے اسی طرق کیا ہے اور اب میں اس میں یہ اینڈ ٹیم پہ میں نے نمک میں چھوٹے لیتا ہے کیونکہ نمک سے پانی چھوٹے لیتا ہے مولی جو کدو کشکی ہوتی ہے اور اس میں پیاز اور یہ سبز دھنیا وارا اب میں اس کو مکس کرتی ہوں یہ اب میں نے اس کے پر پھلا دیا ہے آپ اپنے پسانت کے مطابق نمک میں چھوٹے لیتا ہے یہ اب میں اس کے چیز کے پیس رکھوں گے یہ یہاں پہ اگر آپ کو زیادہ پسانت ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ بھی اپنے پڑا کرتا ہے اس کو بھی بھی چھوٹا کھا لے مجھ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈالے آپ بناتے ہیں کہ یہ بناتی ہیں بھی بناتے ہیں لیکن اپنے پھر یہ بناتے ہیں اب میں اس کے اوپر دوسری روٹی اس سے ڈال دیتی ہوں اب میں نے اس کو توے پہ ڈال دیا ہے جب ایک سائٹ پہ ہو جائے گا اس کا رنگ بدلیا ہے اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں وہ مارجن کے چھوٹے پیس اس کو وہاں پر رکھ سکتی ہیں تین چار جگہوں پر تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے سائد بدل کے لیجئے مولی کا کرسپی پراتھا تیار ہے اب آپ اس کو اچار کے ساتھ بھی پیش کر سکتی ہیں دہی کرائیتے کے ساتھ جیسے بھی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو اچار کے ساتھ کروں گے دوں گے سب کو کھانے کے لیے جیسے آپ پسند کرتے ہیں آپ لوگ یہ ویسے اس کو اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن اچار کے ساتھ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اس کو ڈرائی کر کے دیکھیں یہ اچار ہے آپ کو اچار کی رسپی چاہیے تو آپ میرے یوٹوگ چینل پر دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا ہر کوئی اپنے طریقے سے ملاتا ہے لیکن جو چیز لبرم کے لیے تو آج یہ بہت اچھا ہوں کو یہ لگے گا تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ پلیز اپنے کمرس دینا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ